ایک گاؤں تھا جہاں مینو نام کی کڑیا اپنے بیٹے سونو چلے کے ساتھ اکیلی رہا کرتی تھی کیونکہ کچھ سال پہلے اس کے میاں کا دیان ہو جاتا ہے اپنے سونو چلے کے لیے دانا اکٹھا کیا کرتی تھی اور ہسی خوشی سونو چلے کے ساتھ رہا کرتی تھی مینو چلیا کے پتی کبھا بھائی توتا برجو اپنی توتی کے ساتھ مینو چلیا کی جائیات پر بری نظر رکھا کرتا تھا اور اسی کے بارے میں پیان بنائے کرتا تھا اولی گرجو تم یہ کہیں ہو یہ مینو چلیاں اکیلے ہی اپنے سونو چلے کے لیے دانا جمع کر لیتی ہیں اور دیکھو تو ذرا یہ کتنی زیادہ خوشی لگ رہی ہیں آرے ہاں مجھے تو لگنا ہے یہ میرے بھائی کے مرنے کا زیادہ ہی جا رہی دی یہ کب میرا بھائی مرے اور یہ ازاد ہو جائے ہاں برجو پرمکو اب یہ دونوں اکیلے ہیں اور ہمیں اس بات کا فائدہ اڑنا چاہیے فائدہ پرمکو کیسا فائدہ تم کس فائدے کی بات کر رہی ہو پرمکو کھولے نہیں بنو تم جاتے ہو میں کس کیس کی بات کر رہی ہوں کس کیس کا ہم بل سوزیں بزہار کر رہے تھے اور اب تو ہم اسے ازوانی سے حاصل کر سکتے ہو اچھا اچھا میں سمجھ گا ہم میرے بھائی کی جائے بات کی مات کر رہی ہو تو بہت چلاک ہو ہم لگنا ہے اب امیر ہونا چاہتے ہو ہم جو میں بھی چاہتے ہو کہ میں بھی امیر ہوں اور میں بھی اپنے بچے کو اچھا دلاؤ آرہ ہاں آپ کو میرا بھائی مر چکا ہے اور یہ سہی جائلات میں اس مینو چلیا کو نینہ نہیں دوں گا ہاں میزو پرنٹوں تم چاہتے ہوگے اس لئے سہی جائلات تمہارے بات آ جائے آرہ میرے بھائی پتنے کرنا چاہے جہاں پر میرا بھائی جاہاں ہے میں مینو چلیا کو بھی بہتا دوں گا لانے کے سوار اچھا یعنی تم مینو چلیا کو مار ڈالوں گی ہاں تم بالکل کیس سمجھیں میری بھائی پتنے پھر اچھا مجھے اس کے کوئی پرنٹ نہیں پڑتا ہے تم کس کو بھی مارو پرنٹوں یہ سہی جائلات میرے پانک آ جانی چاہیے پھر وہ تھوٹا ہنگی اکریہ کو مانے کے ارادے سے مینو چلیا کے بات جانتا ہے مینو چلیا آپ آئیے 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 بتائیے مینو چلیا میں یہاں کچھ کھانے پی میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں کو یہاں ایک بہت ٹیم کام سے آیا ہوں اچھا بلیا ہاتھ میں کہاں سے آئیے تو پھر بتائیے کہ آپ کو مستے کیا کام ہے آرے نہیں نہیں یہ کام میں تمہیں ایسے نہیں بتا سکتا ہوں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا وہ وہاں جانتا نہیں تو میں واشٹیز دکھاؤں گا اچھا بلیا پر انتو ایسے بھی کیا چیز ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں آئے مینو چلیا تم چلتو ہم خود دیکھتا خوش ہو جاؤں گی شاکر ممزمو کہ وہ تمہارے لئے ایک خوخار ہے مینو چلیا ایک سوٹو کے باتوں میں آیا تھی ہے ٹھیک ہے بھائیہ میں تہیار ہوں آپ مجھے جہاں بھی جانا چاہتے ہیں میں وہاں پر چلیتی ہوں پر انتو ہی اپنے سوڑو چلی کو آپ کی پتنی پڑیا بھائی کے پاس چھوڑ دیتی ہوں پھر وہ مینو چلیا اپنے سوڑو چلیا کو پڑیا توتی کے پاس چھوڑ کر دوستوں سے کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر وہ دوستوں تا اس کو ایک جگہ لے جاتا ہے وہ جگہ پہت ہی سمسان ہوتی ہے اور پھر وہ مینو چلیا یہاں تو دولوں تا کوئی پچھنا دنیا رہا ہے اور پھر وہ مینو چلیا تو سبر کو کرو ابھی دومہ سب پھر میں چل جائے گا پھر وہ مینو چلیا کمنا جاتی ہے ایک تہتے سر ٹھ جاتی ہے اے چلیا دروہ نہیں میں درمہ کچھ نہیں کروں گا بس تمہیں مہار نہ لوں گا پھر وہ ملے سے اٹھا کر دیا پھر مجھے کیوں آئے گئے تمہاریں کمار میں ہوگی نہیں ہے بات مجھے یہ بات اس کی نہیں لکھتی کہ تو میرے بھائی سے نہ بھونو اب میں تمہیں کونی کے بات بھائی دوں گا بہت دوشت ہوتا پس مینی چھوڑیا کو مار جاتا ہے اور مینی چھوڑیا کے اسی غابت میں دیو ہو جاتی ہے اور بہت دوشت ہوتا اپنے گھر پہ جان کر بیٹھ لیاتا ہے آئے پلیاں ہو گیاں ہمارے کام آپ سے دیکھنا ہم کتنے زعبہ امیر ہو جائیں گے کیا ہمارے کام ہو گیاں یہ تو بہت اچھی بات ہے پرن تو ایک بہت بڑی مصیبت آگی ہے اب اس پہنچے کو کوش سمائے لے گا آئے پلیاں یہ کام مصیبت نہیں یہ بہت دوشت ہوتا ہے ہمارے کام لے جائے گا آپ تو مستلی سارے کام کام ہیں کون دنوں میں اپنی بائی کی ساری رائزہ پر قبضہ کر لیتا ہے اور بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے اور وہ دوسری طرف کلیات ہوتی اس سمموں چھڑے سے ساگر کا سارا کام کرواتی تھی کلی مصفیتیں تیری سمجھ میں نہیں آیا ہاں جاں اور ہم لوگے لیے دانہ دون کرنا ہم نے کپنا لیتے ہی موکے بیٹھ رہیں گے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور آپ لوگے لیے دانہ دون کرنا اور میں بیچارہ سموں چھڑا ہوں مجھے پکشیوں کے لیے دانہ دونے لکھل جاتا ہے وہ اور بارے دماغ کر بیٹھ جاتا ہے اور دورا ہوتا ہے یہ لوگوں سے کتنا کام کراتے ہیں اور یہ تو مجھے اپنے کھانا بھی نہیں دیتے میں کہا کروں مجھے تمہاری بہت لاحظہ رہی ہے اور اس چکر ہے مجھے بوجھن ملے آپ میں یہ بوجھن اٹھا کر میں وہوں کو دے دوں گا اور گلوں کو مجھے نہیں مائیں گے وہ سونے چھڑا سانے بوجھن اور وہ شیشہ لے کر اپنے گر لوٹ آتا ہے پھر رات کا سمیں ہوتا ہے دوتا ہوتی کھانا پاکے سو رہے ہوتی ہیں پرانتو سونے چھڑے کو نین نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ اپنا شیشہ پکٹ کر بیٹھا ہوتا ہے میں کیا کروں یہ میں مجھے بہت مارتے ہیں پہلے تھے ان سے بھوکا بھی ہوں مجھے تو اب ہی بھی نہیں آ رہی ہے چھڑا روئی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اسے شیشہ میں مینے چھڑیاں دکھائی دیتی ہے پہلے سونوں تم کیوں رہے وہ تم تو کتنے پہادر مہا پھر میں سونوں چھڑا مینے چھڑیاں کو دیکھتا بہت کش ہو جاتا ہے مہا یہ میں نے ساپ بہت 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 بہتا ہے اللہ کے مارتے ہیں اور مجھے دینے ہوں پہلے آ ساشتھے ہیں کیا کروں میں نے واپنے سادس سے کرایا ہے اور میں نے نےuir جارہا ہے میں نے طرح بہت 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 اطcoon ہے تو دینوں میں نے ہون سادس سے کرایا ہے تم ہproduесьہ بہت 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 پہنچہ دینے ہیں مچے تھے ہمارتا ہے سو جاں تجھے تو مینی بھی نہیں آتی ہے سن مینی چڑھیا کو بہت زیادہ خصا جاتا ہے ہاں بھاس ہیشے سے باہر نکل کر پڑھی ہو جاتی ہے ہوتا 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 ہوتی مینی چڑھیا کی آتما کو جھل کر بہت دوب رہتے ہیں ہاں بہت ڈر بھی نہیں ہوتا ہاں ہاں مینی چڑھیا تو یہاں پر کیسے آئیں میں نے تو بھنا مارا آتما ایہی تمہیں نظر نہیں آنا ایہی مجھکی نہیں ہے مجھکی اس آتما کی آتما آئے آتما آتما سے مجھے بہت ڈر بھنا لکھویا ہے ہی ٹوٹی مہیا میں نے آپ دالوں کو حق نہ سکنا Natalie پرانبطو آپ دالوں نے مالی ساتھ ب بہت لڑا لکھ جائیں آپ میری سوچ پیشی کے ساتھ بہت لکھ رہے ہیں ہی ٹوٹی مہیا मنی آپ کے بھائچ سے لکھ رہی ہوں اور آپ کی بھائی اب آپ کو بھی بے رہی ہیں اب آپو مالی پیモٹ ہو جائے رہی ہوتا 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 ہے کہانی اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں موسیقی